اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عرب نیوز ناؤس سعودی عرب کی اب تک کی تازترین خبریں حروب کیس کے حوالے سے ادارہ جوازات کا کہنا ہے کہ ایمیگریشن قانون میں کی جانے والی تبدیلیوں کے بعد اب وہ غیر ملکی جنہیں حروب کے کیس میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان پر تاہیات ماملکت آنے کی پابندی آئیت کر دی جاتی ہے ایسے افراد جنہیں سعودی عرب سے کسی بھی الزام میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان پر تاہیات کسی بھی ورک ویزے پر آنے کی پابندی آئیت کر دی جاتی ہے پابندی آئیت کیے جانے والے افراد صرف عمرہ اور حرج ویزے پر ہی ماملکت آسکتے ہیں اس کے علاوہ کام کے کسی رویت کے ویزے پر سعودی عرب نہیں آسکتے نئے قانون کے نفاظ سے قبل حروب کے کیس میں ڈیپورٹ ہونے والے پر پابندی کا دورانیاں مختلف ہوا کرتا تھا عام حالات میں یہ پابندی پانچ برس کی ہوتی تھی جس کے بعد کب کر کے تین برس کر دیا گیا تھا تاہم مخصوص کیسز میں تحقیقاتی افسران کی ریپورٹ پر پابندی کی مدت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تاہم گزشتہ برس سے نئے قانون کے بعد ہر اس شخص کو مملکت کے لیے کام کرنے کے ویزے پر آنے کی تاہیات پابندی آئیت کا دی گئی ہے جو کسی بھی عرصے میں ڈیپورٹ ہوئے تھے وہ حروب کے کیس میں گئے تھے یا کسی بھی اور مقدمے میں گئے تھے وہ سعودی عرب تاہیات نہیں آسکتے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چلیل کو سکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ